سلام علیکم بھائی لوگ تو کیا حال چلا ہو؟ الحمدللہ میں بے اکتہم بڑے مطلب مزیم ہو تمہیں رہے عجزیز مینل تیرہ بھائی آگئے کونی سپیشل ویڈیو کے ساتھ سپیشل اس لئے کیونکہ آج ہم ویل اپ سٹیل کے بارے میں بات چیت کریں گے اچومنٹ ہے ہیٹ اچومنٹ اچومنٹ کا اندر نہیں ہوتا ہے جیسا ہی تم اس کا مشن کمپلیٹ کرو گے اس کے بعد جا کے یہ تمہیں شروع بھی ہوگا اور یہ کمپلیٹ بھی ہوگا اس کے لئے تمہیں کرنا ہے کہ کون ملاکہ 30 اچومنٹ کا پوائنٹ ملتے اور ایک کلاسی کریٹ ملتا ہے جو اس وقت دو ہم بنا سکتے اس کے لئے تمہیں دو سٹونڈ ہے ایک ہو دو ہو ہے پھر تین جیتنے بھی زیادہ ہو اتنا ہی تمہارے لئے آسان ہوگا ایک میچ کے اندر ایک دم ایزیلی کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر تم یہ چیز پالو کرو گے جو میں بتاتا ہوں تو تو اس کے لئے تمہیں لگانا ہے لیوک جو بھی موڈ ہو چلے گا مطلب لیوک کی لگانا ہے مطلب اگر کوئی اور اپڈیٹ بھی آگے تو بھی تم اس کو یوز کر سکتے ہو لیوک کے اندر تو اب اس کے لئے ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے لیوک لگانے کے بعد ادھر تمہیں کرنا کیا ہے کل ملا کر ادھر تمہیں اٹھارہ سو کا ہل لگانا ہے اٹھارہ سو کا ہل لگانا آج کل مطلب ایزی نہیں ہو کچھ زیادہ ہی ہارے تو اس کے لئے میں تین جگہ ہے دو دوست ہیں میرے ساتھ ایک میں ہوں میرے آکونڈ میں یہ چیز already completed ہے میں ایک اور دوست کے آکونڈ میں یہ چیز تم لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ دیسرا والا تین جگہوں میں ہم لوگ مطلب الگ الگ جائے تھے اور ادھر ہم دوڑتے ہیں پسٹیٹ اگر تم دو بندی ہو تو پندرہ پندرہ ڈونڈو اگر تم تین ہو تو دس دس میرے ڈونڈ سکتے ہیں اگر چار ہو تو اس سے بھی مطلب ایزی ہو جاتا ہے چار جگہوں پہ جاؤ اور پسٹیٹ اٹھا کل ملا کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو اٹھانے ہیں تقریباً تین تیس مطلب تیس سے اوپر ہونا چاہے تین تیس یا پھر چون تیس تک پسٹیٹ اٹھانے ہیں تو اس کے بعد تمہیں لگانا کیا چاہے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اب سب سے پہلے میں جاتا ہوں ادھر ہم تین ہو بندے الگ الگ جگہوں پہ چلے گئے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کام پہ مطلب بھی ہوتے ہیں وہ بندہ الگ دونتا ہے پسٹیٹ وہ الگ اور میں الگ تو اب میں آگیا ادھر کیونکہ ادھر جو ہے نا اس کا پلے زون بھی کچھ زیادہ ہی نزدیک تھا اور لیوک جو ہے نا اس کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ لیوک کے اندر جو ہے نا پلے زون ون اوپ دی بیسٹ مطلب کٹنے والا ہے یار تو اب بینڈج بھی سی ہے میٹکیٹ بھی سی ہے اور پسٹیٹ بھی بینڈج اور میٹکیٹ ٹھیک ہے یہ تینوں تو اب میں نے ادھر اٹھا ہے کل میں لاکر دس بینڈج ہو گئے بینڈج کو مطلب کوئی ضرورت نہیں پڑا مجھے تو اس کے بعد ایک میٹکیٹ اور تقریبان ناو ناو پسٹیٹ میرے پاس تو اب تمہیں آنا ہے یہ والے پلے زون بھی ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سا ہی تم میپ سے باہر جاؤ گے تو یہ والا پلے زون بھی تمہیں مل جائے ایک وہ والا پلے زون پلے زون اس وقت سٹارڈ ہو چکا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ الگ والا پلے زون ہے جو کچھ زیادہ ہی کارتا ہے تو اب ادھر تمہیں لگانا ہے اس وقت پہ مطلب جو تمہارا ٹین ایچ پی ہو جیسا کہ تم ادھر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے مطلب میرا ایچ پی کچھ زیادہ ہی چلی گی اس کے بعد میں انہیں اس کو لگایا میٹکیٹ بھی مطلب اس وقت میں پسٹیٹ کے اندر ڈرلا ہوتا کہ تم لوگوں کو مطلب سمجھنے میں توڑبود آسان ہو تو اس کے بعد میں نو یہ پسٹیٹ بھی لگاتا ہوں تو اب اس کے بعد ساتھ ہو گئے تو اس کے بعد چے تو اب چے کے بعد پانچ چلو پانچ کے بعد تین تو اب تین کے بعد دو دو کے بعد ایک مطلب کل ملا کر ادھر دس پسٹیٹ تم سمجھو ٹھیک ہے میں نے ادھر لگا ہے تو اس کے بعد اب جاتے ہیں دوسرے ٹیمیٹ کے پاس ٹھیک ہے کہ اس نے کتنے ڈونڈے نو اس کے پاس تھے تو اب کل ملا کر ادھر انیس ہو گئے ٹھیک ہے تو اب میں ادھر رستی میں بھی ایک لگاتا ہوں تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسرے ٹیمیٹ کے پاس کہ اس نے مطلب اس وقت کتنے ڈونڈے تو اب چلو بھائی آٹھ ادھر مل گئے کل ملا کر مطلب ستائیس ہی سمجھو ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے پاس ستائیس تھے مطلب جو میں نے لگائے وہ بھی جو میرے پاس ابھی پڑے ہیں وہ بھی ہاں تو تمہیں سرکل کے اندر نہیں آنا ہے سرکل کے سائٹ میں پلی زون میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے مطلب اپنے دوستوں سے چیزیں اٹھا کے پسٹل وغیرہ اٹھا کے پلی زون کے اندر ہی رہنا ہے تو اب اس وقت اٹائیس ہو چکے تو اس کے بعد میرا ٹیمیٹ جو ہے ایک پلی زون سے پنیش ہو گیا پسٹل کی شکر میں جتنے بھی میرا پاس ادھر تیمینے اس کو لگائے کچھ ہی رہ گئے تو اس کے بعد میں سرکل کے سائٹ بھی ہی اس لے جاتا ہوں تاکہ اگر میں بیچ میں جاؤ تو جلدی میں پنیش ہو سکتا ہوں تو میرے ٹیمیٹ نے یہ چیزی ہے مطلب کچھ اور بھی ٹون رہیتے دوپسٹل اور ایک میٹکیٹ تو اب کل میں لاکر ادھر بتیس تک ہو گئے ٹھیک ہے کل میں لاکر اگر میں میٹکیٹ بھی پسٹل پہ مطلب ڈاؤنو ٹھیک ہے کل میں لاکر بتیس تک ہو دے تو اب میں ادھر اس کو لگاتا ہوں اور اس کے بعد اگر تمہارا ٹیمیٹ نوک میں نش ہو جائے اس کو چھوڑو کیونکہ تیرے پاس پسٹل پڑے ہے نا تمہیں اس کے لگا مطلب تمہیں صرف اس کو لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں اور پائٹ وغیرہ لاسٹ وانے رہ گیا تو اس وقت بینڈیج سامنے آگا تو اس کے وچے سے میں نے یہ لاسٹ وانے نہیں لگا تو اب اس کے بعد ایک اور چیز مطلب جو پب جے وانے ہمیں ہمارے ساتھ ایک ڈسکوانڈ سمجھو یار جو دیا اگر تم سترہ سو اسے بھی توڑا سائی اوپر کرو گی تو بھی تمہارا ہو جائے گا تینشن لینے کا چیز نہیں دینے کا چیز ٹھیک ہے ایک دم آسان تریقہ یا ہی ہے جتنا بھی تم دھونڈ ہوگے کوئی اور طریقہ نہیں نہیں ملے گا اور نہیں رنگل کے اندر نہیں کسی اور چیز کے اندر ادھر جو ہے ایک تم ایزی لو ہوتا ہے اب تم ادھر دیکھ سکتے ہو سترہ سو چتیس ہے ٹھیک ہے ادھر اچویمنٹ کے اندر بھی میں دکھاؤں گا کہ ادھر صرف اور صرف اٹھارہ سو لگا ہے ادھر جو ہے نا سترہ سو چتیس ہے تو اب ہم جاتے دیکھتے کہ یہ ہوچ کا ہے اس وقت کمپلیٹ ہے پھر نہیں ہاں تو یہ چیز میرے عزیز ویل اپ سٹیل اس وقت ہوچ کا ہے کمپلیٹ تیس اچویمنٹ کا پوائنٹ اور ایک کلاسکلیٹ جو ہم اس وقت اس چیز کو بنا سکتے دو اے اے جو ہے نا یہ ایک ہیڈ اچویمنٹ ہے جو بائی صاحب ہیڈ اچویمنٹ جو ہے نا پہلے اچویمنٹ کے اندر نہیں ہوتا ہے جیسے تم اس کا مشن وغیرہ کمپلیٹ کرو گو اس کے بعد یہ تمہارا اچویمنٹ کے اندر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایدھر تم نے دیکھا کہ نہیں اٹھارہ سو اٹھارہ سو ادھر لکھا اٹھارہ سو کا ہل تمہیں لگانا ہے اور اردر ستھارہ سو سے بھی تم اوپر کرو گی تو بھی تمہارا ہو جائے گا کمپلیٹ ایک دم ایزی لی تو یہ رہا اس کا ٹھیک کیسا لگا کمیٹ سیکشن میں ضرور باتانا اور یہ بھی کمیٹ سیکشن میں ضرور باتانا کہ تمہارا یہ والا کمپلیٹ تھا ہے پھر نہیں اور اس کا کلاسیک ریٹ بھی تم ایک کے جگے پہ دو بنا سکتے ہو مطلب کل ملا کر آج کے لیے اتنے تھا کیسے لگا کمیٹ سیکشن میں ضرور باتانا اور اگر ویڈیو زرہ سای پسن آیا ہونا تو ویڈیو کے ایک دم ضرور دے دینا ایک تمدل سے معذرات کیا ساتھ اور بھائی ساب اگر تم چینل پہ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرو مطلب لال بٹن دو بہو بللکن کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم پیر ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تکیل اپنا بھی خیال لکھنا اور ہم بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حبیظ